محمد آصف علی ہے انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ مدرسہ جہاں یہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ایسا ہے کہ مرد یعنی بچے اور بچیاں لڑکے لڑکی دونوں ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر آمنے سامنے سفو میں بچوں کو بٹھائے جاتا ہے اور لڑکے لڑکیاں بالک بھی ہوتے ہیں اور خاص طور سے لڑکیاں بے پردہ بھی ہوتی ہیں اور وہ مدرسے پڑھنے بھی آتی ہیں اور ایسے صورت میں یعنی پندرہ سولہ سال تک کے بچے ہوتے ہیں جن کو وہ لوگ تو گاؤں کے اعتبار سے بچے شمار کرتے ہیں لیکن شریعت کے اعتبار سے وہ بالک ہوتے ہیں پردے کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے اور کیونکہ لڑکے لڑکیاں انہیں سامنے بٹھاتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں پھر لڑکے لڑکیاں باتیں بھی کرتے ہیں بیٹھ کر مسجد میں گھومتے پھرتے ہیں باتیں وغیرہ بھی کرتے ہیں اور کیونکہ یہ لگ بگ ان میں سے بہت سارے بالک ہو چکے تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے جو مسئلہ آپ نے بتایا ہے وہ واقعی وہاں کے لوگوں کو اس میں غور و فکر کرنی چاہیے خاص طور سے آپ اپنے آس پاس کے دوسرے مسجد یا مدرسے کا علماء سے رابطہ کر کے معاملے کو حل کرانا چاہیے جتنی جلدی ہو سکے اور اس خرافات سے بچنا چاہیے اس میں آگے نقصان کے بہت زیادہ اندیش ہیں اگر خدا نہ کرے کوئی اسی اوچ نیچ ہوئی اسی بچے بچی کے ساتھ کے جس میں دوسر لوگوں کو بولنے کا موقع ملے گا تو اس سے نہ ہی صرف اس مدرسے کا نام بدنام ہوگا بلکہ داغ جو ہے وہ اسلام پر بھی آئے گا اور دوسرے مدرسوں پر بھی آئے گا اور بھوکنے والے لوگوں کو اور اس سے زیادہ بھوکنے کا فائدہ ان کو موقع مل جائے گا جس سے وہ فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں گے تو اگر کہیں بھی واقعی میں کسی بھی مدرسے میں چاہے جن کا سوال وہاں یا کہیں دوسری جنگہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ جہاں لڑکے اور ل آئے جا رہے ہیں تو اس کو بہت زیادہ سختی سے موجودہ وقت میں روکنے کی ضرورت ہے علاق انتظام کرنا چاہیے لڑکیوں کا لڑکوں سے بلکل علاق اور ایک صف میں بٹھال کر آمنے سامنے یعنی صف میں بٹھال کر پڑھانا یہ بلکل بھی درست نہیں ہے جو وہاں کے پڑھانے والے اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی غلط کر رہے ہیں یا تو علاق انتظام ہو پڑھانے کا کہ بھئی علاق پردے وغیرہ کا انتظام یا پھر یہ کہ بالی کو کہیں اور گھر میں پڑھ آیا جائے یا مدرسے وغیرہ اس طرح نہ بھیجے جائے اگر بھیجنا ہے تو پھر پورا انتظام ہو جس مدرسے میں انتظام نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو اور کمیٹی کو اس بارے میں جلد سے جلد کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لینا چاہیے کہ کل کوئی بڑی بات ہو اس سے پہلے یعنی بخار کو روکنے سے پہلے زخام کو روک دینا چاہیے تو یہ بالکل خلط ہے پڑھنا اس طریقے سے وہاں جائز نہیں ہے کہ جہاں پورا اندیشہ ہوگی بھئی لڑکا لڑک ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ بھی بے پردہ رہتے ہیں اور بچنے کے بہت زیادہ چانسز نہیں ہوتے اور باتے بغیرہ کرتے ہیں دوسری چیزیں کرتے ہیں اور یہ سب پڑھانے والے کے ظاہرے کے سامنے یا پیچھے ہوتی ہوں گی اس کو خبر تو ہر چیز کی رہتی ہی ہے کہ آپ پڑھنے والے بچے کیا کر رہے ہیں تو یہ چیز درست نہیں ہے اور اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے تو آپ علاقے کے بڑے لوگوں کو آگاہ کرائیں اس چیز کو اور یہ ویڈیو بھی اگر ہو سکے تو ان مولان صاحب کو دکھائیں کہ جو پڑھا رہے ہیں اور صاحب آپ کے ساتھ گناہ کا کام کرتے ہیں کہ لڑکہ لڑکی ایک ساتھ مدرسے جیسی جگہ پر پڑھاتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگوں کو کہنے کا موقع ملے اور ظاہر ہے پھر وہاں ہی سے خرافاتیں شروع ہوتی ہیں لڑکے اور لڑکی کے اندر آگے چل کے دوسرے معاملات بنتے ہیں اور دوسری خرافاتیں پیدا ہوتی ہیں اس کی شروعات ایسی جگہ سے ہوتی ہے تو مدرسہ مسجد وہ دینی درستگاہ ہوتی ہے کہ جہا اس بات کی شروعات تو کم سے کم نہ ہو کہ وہاں وہ دین حاصل کر ہی نہیں پائیں گے بلکہ ان کے اخلاق وغیرہ یہ سب بھی درست اس میں نہیں ہو پائیں گے اگر ان کو ماحول ایسا ملے گا کہ لڑکے اس لیے جائیں گے وہاں مدرسے پڑھنے کے لیے کہ وہاں لڑکی ہوں گی یا ان کی دوست ہوں گی اس طریقے کا ماحول بنے گا تو پھر ان کے اندر نہ تو دینی تربیت آئے گی نہ ہی اخلاق آئیں گے اور نہ ہی ان کو دین کا کوئی فیضان مل پائے گا بلکہ وہاں پ� ہر مدرسے والے کو اور ہر علاقے والے کو جن کے گاؤں یا قصبے کے اندر مدرسہ ہے تو اس بات پر ضرور دیکھیں جو بچے کو بھیجتے ہیں تو وہاں کا ماحول کیسا ہے اگر ماحول صحیح نہیں ہے تو ماحول صحیح کرانے کی ذمہ داری لیں ماحول کو صحیح کرانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے